دوستو آج کی جو سٹوری ہم لوگ دیکھنے والے ہیں اس سے پہلے یہ ویڈیو دیکھئے جو کی اس کیلر کی ہے جس نے وہاں پر موجود لوگوں کی جان لی جligt رای اس کے خطاقت جاندین می زند Period طلب لوگوںothا ہے کتیک ہے کم بتنไมgrوں کے پر والدة ہم لیتے سے پر اگر مات کرن Done آخر کار یہ بندہ کون ہے اور یہ کسے یہ سب باتیں بتا رہا ہے کہ اس نے اتنی بڑی گلتی کر دی جس کے چلتے اسے خود نہیں پتا کی آگے اس کا کیا ہوگا سب جانیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے میں ہوں نوین اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آف بیٹ پوڈکاسٹ کا ایک اور نیا اپیسوڈ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں کیونکہ ایسی ہی کافی ساری اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیو آنے والی ہیں اسی کے ساتھ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دراصل ابھی ابھی جس لڑکے کا آپ نے ویڈیو دیکھا اس کا نام ہے ریچرڈ میکروسکی جو کی ابھی صرف اور صرف بیس سال کا تھا اور ابھی اپنے سکول جا رہا تھا اور ساتھی ساتھ ایک کافی زیادہ اچھا ریپر بھی تھا اس نے ابھی تک اپنی زندگی میں کافی سارے گانوں کو گایا تھا اور کافی لوگوں نے اسے سنا بھی جہاں بات اگر اس کے گانوں کی بارے میں کی جائے یا پھر ریپ کے بارے میں کی جائے تو وہ اتنے نورمل نہیں تھے جیسے کی عام طور پر ہم گانے سنتے ہیں جبکہ اس کے جو گانے تھے وہ تھے ڈیویل سے ریلیٹڈ ڈارک سائیڈ سے اور بلیک میجک سے ریلیٹڈ اس نے اپنے کمرے میں کافی ساری ایسی چیزوں کو لگا رکھا تھا جس سے یہ اپنے آپ کو مونسٹر دکھانے کی کوسس کرے اور دکھانے کی کوسس کرے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں جبکہ ایک رکشش ہے اسی طرح یہ تو اپنی زندگی بیتا ہی رہا تھا اسی کے ساتھ یہ اکثر جب اون لائن اپنے سوسل میڈیا ہینڈلز کو یوز کیا گردہ تھا تو وہی پر اس کی ملاقات سولہ سال کی ایما کیلی سے ہوتی ہے ایما نے زبی سے دیکھا تو وہ اس سے کافی زیادہ امپریس ہوئی اس کی جو بات کرنے کی طریقے تھے اور اس کا جو الگ الگ طرح کے اس نے اپنے فوٹوز ڈال رکھے تھے تو ایما نے بھی پہلی نظر میں یہی سوچا کہ یہ آدمی بلکل چل کرنے والا ہے اور یہ دنیا سے ٹینسن فری ہے ایما اور ریچرڈ آپس میں بات کرنے لگتے ہیں اور اسی طرح باتیں بڑھتے بڑھتے وہ لوگ کچھ زیادہ ہی قریب آنے لگے اور ایک دن ایما نے کہا کہ میں تمہارا روم دیکھنا چاہتی ہوں اور تمہارا لائف سٹائل جس طرح کے ماحول میں تم رہتے ہو کیا تم پلیز اپنا روم مجھے دکھاؤ گے تو اس ٹائم تو ریچرڈ نے بلکل صاف صاف منع کر دیا کہ میرا روم ابھی بلکل بھی صاف نہیں ہے اور میں ابھی یہ نہیں دکھا سکتا لیکن اگر تم کہتی ہی ہو تو میں اسے صاف کر کے ضرور دکھاؤں گا اور اس ٹائم ایما کے لیے اس نے سپیسل طور پر ایک ویڈیو بنا کر اسے بھیجا جو کہ آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں مجھے دکھا ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد ایما نے کہا کہ کوئی بات نہیں میں ویٹ کروں گی اور پلیز جلد سے جلد اپنی جس طرح کی بھی تم صفائی کرنا چاہتے ہو اس کے بعد پلیز میرے پاس ایک ویڈیو بنا کر جھرور ڈالنا تاکہ میں دیکھ سکوں کی جس کی میں اتنی بڑی فین ہو رہی ہوں آخر کار وہ کس طرح سے اپنے گھر میں رہتا ہے اور اس کا روم کیسا ہے اگلے ہی دن ریچرڈ نے پھر سے اپنا سارا کا سارا روم ساف کر کے ایما کے پاس ایک ویڈیو بھیجا اور یہ تھا وہ ویڈیو بسی کس طرح کیا ویڈیو صرف ایدیو بسیارا سارے زیارا 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 طرح بسیارا روم تاکی بسیارا اگر specially لگا روم ہی روم بسیارا یہ سب چیزیں دیکھ کر ایما کافی زیادہ خوش ہوئی اور اس نے کہا کہ یار تمہاری جنگی کتنی زیادہ چل ہے تم دیکھو تو جرا تمہارے جو دیوارے ہیں ان کے اوپر کتنے خطرناک طریقے کے پوسٹر چپ کے ہوئے ہیں لیکن میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں وہ اس سے اتنی زیادہ امپریس ہوتی جا رہی تھی کہ اس نے اپنے بالوں کا رنگ بھی چینج کروا دیا اور وہ بالکل پنک رکھنے لگی دوسری طرف اس نے اپنی آنکھوں پر بھی کافی زیادہ گہرا کاجل لگانا سرو کیا اور یہ سب حرکتیں جب ایما کے ماتا پتا ڈیبرا سوئی اور ریزور مارک دیکھتے ہیں تو انہیں بھی کافی زیادہ عجیب لگا اور انہوں نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا یہ رہنے کا طریقہ نہیں اپنے آپ کو تھوڑا سوار کر رکھا کرو آخر کار تم نے اپنی حالت کس طرح کی بنا رکھی ہے ویسے بات اگر ایما کے ماتا پتا کے بارے میں کی جائے تو ان کا ڈیووس ہو چکا تھا اور ان کے پتا ان کے ساتھ نہیں رہتے تھے جبکہ ان کے ہی گھر سے تھوڑا دور رہتے تھے لیکن وہ کپل ابھی بھی اپنے بچی کا اتنا ہی دھیان رکھتا تھا چاہے وہ دونوں الگ کیوں نہ ہو گئے ہوں انہوں نے ایما کو کافی بار سمجھایا کہ بیٹا یہ رہنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا تم اپنے آپ کو تھوڑا سوار کر رکھا کرو لیکن اپنی بیٹی کے جید کے سامنے ان لوگوں کی بلکل بھی نہیں چلی اور آخر کار ان لوگوں نے بھی صرف اسی بات کا ڈیسیزن لیا کہ جیسی ہماری بیٹی خوش ہے اسی میں ہم خوش ہیں کوئی بات نہیں اگر یہ اس طرح سے رہنا چاہتی ہے تو کوئی بات نہیں بچی ہے اس کا بھی سوک دور ہو جائے گا کیونکہ ایما صرف اور صرف ابھی سولہ سال کی ہی تو ہوئی ہے کوئی بات نہیں جب یہ تھوڑی اور بڑی ہوگی تو اسے اپنا رہنے کا سلیخہ بھی آ جائے گا لیکن ایما لگاتار ریچرڈ کے پیار میں پڑتی ہی جا رہی تھی اور اس سے اور زیادہ طریقے پوچھنے کی کوشش کرتی تھی کہ تم اپنا ٹائم کس طرح بیٹاتے ہو اور اتنے جو تم خطرناک دکھائی دیتے ہو اس کا راج کیا ہے اسی طرح وہ لگاتار اپنا ٹائم بٹاتے جا رہے تھے اور اسی طرح اون لائن بات کرتے کرتے ایما کی ملاقات میلانی ویلس سے ہوتی ہے یہ بھی ایک 18 سال کی لڑکی تھی جو کی ڈیویل کی طرح دکھنا پسند کرتی تھی اور جومبی کی طرح اپنے آپ کو بنا کر رکھتی تھی جب ایما کی اس سے ملاقات ہوتی ہے اور اسی طرح وہ آپس میں اون لائن باتیں کرنے لگتے ہیں تو ان کی دوستی بھی کافی زیادہ گہری ہونے لگی اور اسی طرح ایک دن ریچرڈ نے ایما سے کہا کہ اس طرح ایک فنکشن ہونے والا ہے ایک دراصل پارٹی ہے جو کی ساؤتھ گیٹ مشگن میں ہونے والی ہے وہاں پر پوری طرح سے بلکل جومبی جیسے لوگ بن کر آنے والے ہیں اور وہاں کا جو ماحول ہوگا وہ سچ میں ہی کافی زیادہ ڈر آم نہ ہوگا اگر تم چاہو تو مجھے جوائن کر سکتی ہو اس بات کو سنتے ہی اس کی دوست میلانی ویکس نے کہا کہ ہاں میں تو جرور جانے والے ہوں اب تم سوچ لو کہ تم جانا چاہتی ہو یا نہیں تو ایما نے بھی کہا کہ ہاں یار میں بھی جانا چاہوں گی یہ کوئی پوچھنے والی بات نہیں اگر تم لوگ جا رہے ہو تو اس موقع سے میں کیسے چوک سکتی ہوں میں بھی جاؤں گی اور یہ پلان جیسے ہی ایما نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو اس کے گھر والوں نے منع کر دیا اور ان لوگوں نے کہا کہ جس لڑکے سے تم کبھی ملی نہیں صرف اور صرف اون لائن بات ہوتی ہیں اس کے ساتھ تم آخر کار کسی فنکشن میں کیسے جا سکتی ہو ہم لوگ اس بات کے لیے بلکل بھی راجی نہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ تم وہاں پر جاؤ لیکن ایما نے کافی زیادہ جور دیا اس بات پر کہ میں وہاں پر جانا چاہتی ہوں اور پلیز آپ لوگ مجھے جانے دیجئے تو اس کے دونوں ماتھا پتا نے کہا کہ چلو تم ٹھیک ہے جانا چاہتی ہو تو کوئی بات نہیں لیکن ہم لوگ تمہارے ساتھ جائیں گے ایما نے کہا کہ کوئی بات نہیں آپ لوگ میرے ساتھ چلئے لیکن پلیز مجھے جانے دیجئے جس کے بعد اس نے ریچرڈ سے کہا کہ ہاں ہمارے گھر والے بھی اس بات کے لیے مان گئے ہیں اور ہم لوگ وہاں پر جا سکتے ہیں لیکن میرے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آنے والے ہیں اور ریچرڈ نے بھی کہا کہ چلو کوئی بات نہیں اگر وہ بھی آنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ ساتھ ہی چلیں گے تو ریچرڈ نے بتایا کہ یہ جو پارٹی ہونے والی ہے وہ میرے گھر سے تھوڑا دور پڑے گی اور بات اگر تمہارے گھر کے بارے میں کی جائے تو تمہارا گھر بیچ میں آنے والا ہے تو کیا میں تمہارے پاس ہی آ جاؤں تو ایما نے بھی کہا کہ کوئی بات نہیں تم یہاں پر آ جاؤ اور اس کے بعد ہم لوگ ساتھ ہی چلیں گے اور اسی طرح ریچرڈ ان کے گھر پر آ گیا اور اگلے ہی دن وہ لوگ اس پارٹی کے لیے نکل پڑتے ہیں ریچرڈ اور ایما جب پہلی بار ایک دوسرے کے ساتھ پاس رہ کر ٹائم بیتاتے ہیں تو وہ اور زیادہ نزدیک آ گئے لیکن جس طرح کی حرکتیں ریچرڈ کی تھی یہ سبھی باتیں ایما کے ماتا پیتا کو بلکل بھی پسند نہیں آئی کہ آخرکار یہ لڑکا کس طرح سے تو رہتا ہے اور آخرکار اس کے اتنے عجیبوں قریب سوک کیوں ہیں وہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور اس پارٹی کو انجوئی کرتے ہیں جب وہ لوگ وہاں پر جا کر پارٹی اٹینڈ کر لیتے ہیں اور پارٹی ختم ہو گئی اس کے بعد جب وہ اپنے گھر واپس آ رہے تھے تو ایما کے پتا نے ریچرڈ کو سمجھانے کی کوسس کی کہ بیٹا ہماری بیٹی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی تمہارے ساتھ رہ کر بنتی جا رہی ہے تو پلیز تم اس سے تھوڑی دوری بنا کر رکھو ہم لوگوں کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں آئی کہ جب سے یہ لڑکی تم سے ملی ہے اس کے بعد یہ اتنی زیادہ بدلتی جا رہی ہے اور پتہ نہیں کیسی کیسی حرکتیں کرنے لگی ہے تو پلیز ہماری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس سے تھوڑا دور رہو اور اس سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ بات سن کر ریچرڈ نے کہا کہ کوئی بات نہیں اگر آپ لوگ یہی چاہتے ہیں تو ایسا ہی ٹھیک ہے اور کچھ دیر بعد وہ لوگ گھر پر آپ پہنچتے ہیں جب تک وہ لوگ گھر پر آپ آتے رات ہو چکی تھی اور اس کے بعد ایما کے پتہ نے کہا کہ بیٹا آج آج تم یہی پر رک جاؤ اور کل صبح اپنے گھر کے لیے نکل جانا تو ریچرڈ نے کہا کہ اس بات میں بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں اور کل صبح میں چلا جاؤں گا انہیں آئے ہوئے لگ بگ ایک دن بیچ چکا تھا لیکن میلانی کی ماں جب میلانی کے پاس کل کیا تو اس نے کسی بھی طرح سے کل ریسیو نہیں کیا اور نہ ہی بعد میں اس کا جواب دیا تو اس کی ماں نے تھوڑی دیر بعد پھر سے ٹرائے کیا لیکن اس کا بھی جواب نہیں آیا تو وہ کافی زیادہ چنتہ کرنے لگی اور انہوں نے اپنے پتی کو اپنی بیٹی کو سنبھالنے کے لیے بھیجا جیسے ہی اس کا پتی اپنی بچی کو وہاں پر دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی ماں کو پتا جلتا ہے کہ جب سے اس کا پتی وہاں پر اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے گیا ہے اس نے بھی فول اٹھانا بند کر دیا تو انہوں نے تورنت پولیس کے پاس کول کیا اور انہیں بتایا کہ سر ہماری بیٹی اس اس طرح کچھ لوگوں کے ساتھ گھومنے کے لیے گئی تھی لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئی اس کے جو فرینڈز تھے جو اس کے ساتھ جانے والے تھے ان کا پتا یہ ہے ان کا نام یہ ہے اور ان کا نمبر یہ ہے نہ تو وہ لوگ خود فون اٹھا رہے ہیں اور نہ ہی ہماری بیٹی اس اس طرح لگ بگ تین دن بیچ چکے ہیں میں نے اپنے پتی کو بھی وہاں پر بھیجا جہاں پر میری بچی تھی لیکن نہ تو میری بچی واپس آئی اور نہ ہی میرا پتی تو پلیس کیا آپ لوگ جا کر وہاں پر تھوڑی انویسٹیگیشن کریں گے کیونکہ ابھی تک انہیں بھی یہاں پر آ جانا چاہیے تھا تو پلیس والوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں پلیس جیسے ہی ایما کے گھر پر پہنچتی ہے تو انہوں نے وہاں پر جاتے ہی کافی زیادہ سٹرونگ بدبو کو محسوس کیا پلیس کے ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کاری یہ بدبو کی سیزگی ہے تو ان لوگوں نے اپنے موہ پر اپنا ہی رومال رکھا اور ایما کے گھر پر جا کر نوک کیا انہوں نے کافی دیر تک نوک کیا لیکن دروازہ کھولنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تو پلیس کا دھیان اسی بات پر گیا کہ کافی دیر سے یہاں پر بدبو بھی آ رہی ہے اور کوئی دروازہ کھولنے کے لیے بھی نہیں آیا ہو نہ ہو اندر کسی نے کسی طرح کی گڑ بڑ چل رہی ہے اور ہمیں جل سے جلد یہاں پر جا کر چیک کرنا ہوگا اور جیسے ہی پلیس اندر جاتی ہے تو انہیں وہاں پر کافی ساری لاسے ملتی ہیں پلیس نے جب تھوڑی دیر تک انویسٹیگیشن کی تو انہوں نے پایا کہ یہاں پر ایما کی جو فرینڈ میلانی تھی اس کے پتا تھے یا پھر بات اگر ایما کے ماتا پتا کے بارے میں کی جائے تو یہاں پر سارے کے سارے مرت پڑے ہوئے ہیں صرف اور صرف ایک بندہ گائب تھا اور وہ تھا ریچرڈ میکروس کی پلیس نے جلد سے جلد اس لڑکے کی کھوز شروع کی اور ان لوگوں نے اسے ایک ائرپورٹ سے ریسٹ کیا پلیس نے جلد سے جلد اسے اپنے ساتھ پکڑا اور لے جا کر اس سے پوچھتاچ کرنی شروع کی کہ آخر کار تم نے یہ سب کیوں کیا اور اس کے پیسے تمہارا ریزن کیا تھا تو اس نے سارے کی ساری باتیں بتائی کہ ہم لوگ اس اس طرح وہاں پر گئے تھے اور واپس آتے سمیں اس کے پتا نے اس اس طرح منع کر دیا کہ تم اس سے کبھی بھی مت ملنا ویسے میں اس سے کافی زیادہ پیار کرتا تھا اور وہ بھی مجھ سے کافی زیادہ پیار کرتی تھی لیکن ارچن کے طور پر اس کے پتا بیچ میں آ رہی تھی میں ان کے گھر پر جیسے ہی گیا اور انہوں نے کہا کہ رات رات تم یہی پر رک جاؤ اگلے دن یہاں سے چلے جانا تو میں نے اسی رات ان کے جو سٹور روم تھا اس سے ایک کلھاڑی نکال کر پورے کے پورے پریوار کو ساف کر دیا اور مجھے ساتھ ہی ساف کرنا پڑا میلانی کو کیونکہ وہ یہ سب دیکھ رہی تھی میں نے وہاں پر کافی ٹائم بتایا وہیں پر میں کھایا پیا کرتا تھا اور وہیں پر میں نے وہ ساری کی ساری لاسے ایک کونے میں اکٹھا کر رکھی تھی ایک دن میلانی کے پتا اس اس طرح وہاں پر گھر پر اسے سائد دیکھنے کے لیے آئے تھے تو میں نے انہیں اندر لیا اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ سب لاسوں کا ڈھیر دیکھا تو میں نے انہیں بھی نپٹا دیا لیکن دھیرے دھیرے وہاں پر بدبو لگاتار بڑھتی جا رہی تھی تو میں وہاں کے سارے کے سارے جو بھی کھڑکی دروازے تھے وہ بند کر کے اس گھر کو لوک کر کے وہاں سے نکل گیا پولیس کو جیسے ہی یہ سب باتیں پتا چلی تو اسے جلد سے جلد کوٹ میں پیس کیا گیا جہاں پر اسے عمر قید کی سجا سنائی گئی ویسے دوستو آج کا شاؤٹ آؤٹ راحل کو and write a beautiful comment to get a shout out in next video بہت جلد ملتے ہیں ایک اور نئی interesting video کے ساتھ